ایک پریس کانفرنس کی ہے اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہمارے اوپر ایف آئی اے کے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ ایف آئی اے نے انہیں گریفتار کر کے کسی اور کو جو ہے وہ ہینڈ اوبر کیا اور کسی اور نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کی بات تو بات میں آتی ہے سب سے پہلے بات تو ایف آئی اے کی ہے اگر ایف آئی اے ایک مقدمہ درج کرے اور اس مقدمے کے اندراج کے بعد گریفتاری کے لیے جو ہے وہ کسی کو گریفتار کرے یا ریڈ کرے تو اگر وہ کسی کو ہینڈ اوبر کرتا ہے تو پھر بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے یہ ایف آئی اے کی ہے اور اگر ایف آئی اے کی ہے تو تو وزارت داخلہ جو ہے وہ پھر ذمہ دار ہے لہٰذا میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اس معاملے میں پوری طرح سے اپنے طور پہ جو ہے وہ پوری جو ہے وہ انکوئری جو ہے وہ کی تھی لیکن وہ انکوئری وربل تھی کیونکہ مجھے کوئی درخواست کوئی کمپلینٹ محصول نہیں ہوئی نہ ہی کسی عدالت یا آتھارٹی کی طرف سے میری منسٹری کو کوئی شکایت محصول ہوئی کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ کوئی انکوئری جو ہے وہ کریں تو آج جب صبح یہ ایک نیا روح آیا اس میں کیونکہ یہ بات انہوں نے اس سے پہلے نہیں کی تو میں نے پھر دوبارہ اس ریڈنگ پارٹی کے جو سربراہ تھے اڈیشنر ڈیکٹر ایاز صاحب میں نے ان کو بلایا اور میں نے ان کو پوری طرح سے تفصیلاً اس بارے میں پوچھا اور ساتھ جو سائبر کرائم کے ہیڈ ہے ڈیکٹر وقار الدین سید صاحب تو ان کو بھی میں نے بلایا اور پھر میں ان کو ساتھ ہی لے آئے ہوں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بیٹھیں معاملہ یہ ہے کہ اس عمرانی فتنے کے جو کردار ہیں جنہوں نے اس ملک کو فتنے اور فساد سے دوچار کرنے اس ملک میں افرہ تفریہ اور انارکی پھیلانے اور اس قوم کو تقسیم کرنے اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا جو ہے وہ ایک ملک دشمن ایجنڈا جو ہے وہ اپنا لیا ہے اور اس کے لیے مختلف جو ہے وہ رنگ اور سٹیٹیجی جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں تو اب یہ انہوں نے کچھ دنوں سے اداروں کے افسران کو جو ہے وہ اپنے حدہ پہ لیا ہوا ہے اب اس کا ایک تو حل یہ کہ ان کی اس فضول گفتگو کا ایسی گفتگو جو کہ آئین قانون کے زمرے بھی نہیں آتی اور اخلاقیات کے زمرے میں بھی نہیں آتی اتنے بے شرم ہے یہ کہ یہ گفتگو کرتے ہوئے ان کو کوئی نہ اپنے کی یہ کی کوئی ان کو جو ہے وہ شرم ہے نہ انہیں اپنی کسی اپنی عزت کا احساس ہے اور نہ کسی کی عزت ان کی نظر میں ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے لیکن ایک سٹرونگ اور بڑی مضبوط رائے یہ بھی تھی کہ یک طرفہ جھوٹ جو ہے وہ بھی جب بولا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ بولا جاتا ہے تو پھر وہ بعض صورتوں میں سچ کی جو ہے وہ صورت اختیار کر لیتا ہے اس لیے جھوٹ کو there and then جو ہے وہ جب بولا جائے تو اسی وقت جو ہے اسے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دبانا چاہیے اور اسی وقت جو ہے وہ سچ کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے سچ جو ہے اسے جھوٹ کے مقابلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے بلکہ سامنے آنا چاہیے اور پھر لوگوں میں اتنا شعور ہوتا ہے ہے اور پبرک اٹ لارچ کا جو ہے وہ اجتماعی شعور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پھر سچ اور جھوٹ میں جو ہے وہ پہچان کر لیتا ہے لیکن اگر جھوٹ ہی جھوٹ سامنے ہو اور سچ جو ہے وہ نظر ہی نہ آئے تو پھر بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی نظر جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہے اس لیے یہ فیصلہ ہے کہ اب جو ہے وہ جس طرح سے پنجابی میں کہتے ہیں کہ برے کو جو ہے وہ اس کے گھر تک جو ہے وہ چھوڑ کے آنا چاہیے اب ان تمام فتنہ کے کرداروں کو جو ہے جب جب بھی کوئی کردار جہاں جہاں پہ بھی اپنی فتنہ گری کرے گا اس کو دیر اندین جو ہے اس کے چھوٹ کے مقابلے میں سچ جو ہے وہ لوگوں کی پیش کیا جائے گا یہ آپ دیکھیں یہ بزرگ آدمی ہیں سینیٹر بھی بن گئے ہیں اور سینیٹر جس طرح سے بنے تھے اور جو الزامات انہوں کے اوپر لگے تھے کہ انہوں نے سینیٹر جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پہنچے ہیں وہاں پہ میں اس چیز میں نہیں جانا چاہتا یہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی لگاتے ہیں کہ شہباز شریف اور ہمزہ شہباز منی لانڈرنگ کیس میں بری اور اس کی مبارک بات جو ہے وہ باجوہ صاحب کو دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ تھگ اور یہ کریمینل جو ہے اگر اسی طرح سے جو ہے وہ بری ہوتے رہے گیٹنگ فری ایٹ ایٹ دی کاسٹ آف دس کنٹری بندہ ان سے پوچھے کہ بے شرمو اگر عدالت تمہیں بری کرے تو یہ این انصاف ہے اگر عدالت جو ہے وہ رات کو نو بجے کھلے اور تمہیں جو ہے وہ ریلیف دے کے گھر بجوائے تو بالکل ٹھیک ہے انصاف ہے اگر عدالت اتوار کو کھل کے تمہاری زبانتیں جو ہے وہ پری ریس لے اور تمہیں جو ہے وہ پیش ہونے کی ذہمت بھی جو ہے وہ نہ کرنے دے تو بالکل این انصاف ہے اور وہی عدالت اگر ہمیں تمہارے بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں تمہارے گندے اور اندے انتقام کی بنیاد پر بنائے ہوئے جھوٹے کیسز میں اگر عدالت ہمیں بری کرے تو جناب یہ جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ بہت بڑا جو ہے یہ کوئی جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا یعنی یہ یعنی یہ جو ان کی سوچ ہے یعنی عمرانی فتنی کا جو خمیر جو ہے وہ جس اس جو ہے وہ سوچ پہ رکھا گیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہو وہ درست ہے چھوٹی کے دن عدالت کھلے ہمارے لیے کھلے ٹھیک ہے کسی اوروں کے لیے کھلے تو جناب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی ہے اتوار کے دن انہیں ریلیف ملے تو وہ ریلیف ہے کیونکہ وہ انصاف ہے اور ہمیں اگر عدالت جو ہے یعنی دو دو سال جیل کاٹ کے اگر حمزہ شہباز شریف دو سال جو ہے وہ جیل کاٹ کے بری ہو تو یہ تو بڑا ظلم ہو گیا ہے میاں شہباز شریف تین مرتبہ ملا کے کوئی چودہ پندرہ مہینے جیل میں رہ کے ان کیسز میں جو ہے وہ بری ہو تو وہ بڑا ظلم ہے اگر اس منعاد پہ کہ جو مقدمہ نیب میں جو ہے وہ چل رہا ہے جس سبجیکٹ میٹر کے اوپر اسی کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ ایف ای اے میں نہیں چل سکتا اس کے اوپر مونس حلائی کا کیس کوئش ہو تو ان بے شرموں کو نظر نہیں آتا اور اگر حمزہ شہباز یا میاں شہباز شریف جو ہے وہ انہیں ریلیف ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہے اب یہ ٹویٹ انہوں نے جو ہے وہ کیا اس کی جو 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 کابنیزبل تھا یعنی اس میں دو اداروں کو ملائن کیا گیا عدلیہ کی جو ہے وہ تضحیق کی گئی کہ آپ لوگ تو کسی اور کے کہنے کے اوپر بری کرتے ہیں لوگوں کو آپ تو انصاف نہیں فرام کرتے بلکہ آپ تو اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ تو جناب کسی اور کے کہنے پر بری کر رہے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ جس ادارے کا عدلیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے بھی جو ہے وہ اس میں ملوث کیا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ مداخلت کر کے جو ہے وہ بری کروا ہے تو اس پہ جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا اب اس مقدمے کے اندراج کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا جو ریڈ کنڈکٹ ہوا جس طرح سے ہوا یہ ایڈیشنل ڈریکٹر جو کہ اس ریڈنگ پارٹی کے سربراہ تھے یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں یہ میرے بعد میں ان کو دعوت دوں گا یہ آپ کو بتا دیں گے جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو عدالت نے فوری طور پہ یہ حکم دیا کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے چار ڈاکٹرز نے جن میں ایک پروفیسر صاحب ہیں دو اسسٹن پروفیسر ہیں اور ایک جنرل فیزیشن ہیں انہوں نے ان کا جو ہے وہ یعنی گرفتار ہونے کے کو تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد انہوں نے ان کا جو ہے وہ میڈیکل کیا اور اس کے نتیجے میں ان نے فیزیکلی منٹلی ادروائز ہر طرح سے جو ہے وہ ان کو فٹ قرار دیا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد ان کو ریمانٹ پہ جو رہے وہ فی اے کے پاس پندرہ دس کو یعنی یہ پہلا میڈیکل جو ہے وہ تیرہ دس کو ہوا دوسرا پندرہ دس کو ہوا تیسرا سولہ دس کو ہوا بقریباً جتنے دن یہ فی اے کے پاس رہے انہیں ان کی حیثیت مقام کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ روزانہ ان کا آلموس جو ہے وہ میڈیکل ہوا اب اس کے بعد اب یہ کتنی یعنی ڈیٹائی اور بے شرمی سے ایک ادارے کے دو ذمہ دار افسران کے خلاف یعنی وہ عمرانی فتنے کی جو ہے وہ حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے جناب ان کے سبرد کر دیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ تیسے حدد کر آیا حالت یہ ہے کہ ابھی تک اگر سائبر کرائم کی انویسٹیگیشن ٹیم نے کوئی تجاوز کیا تو سائبر کرائم کے جو ہیڈ ہیں وہ میرے دائیں بیٹھے ہیں ان کو آج تک کسی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی مجھے بطور منسٹر بزارت داخلہ میں سیکرٹی انٹیریئر کو کوئی مجھے یا اسے کوئی اپلیکیشن نہیں دی گئی کسی عدالت میں کوئی رٹ نہیں ابھی تک فائل کی کہ اس رٹ میں جو ہے وہ یہ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے اچھا ایک تو یہ ایک تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی کہ عمران خان کو اپنے بندوں کو جو ہے وہ ننگا کرنے میں جو ہے اس کی کیا حکمت ہے ہم دی ہر کسی کو ننگا کر رہے ہیں ہر کسی کو جو ہے وہ کے اوپر جنسی تشدد کروا رہا ہے یہ میرا خیال ہے سواتی صاحب نے اس کی منت کیا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ کام نہ کروائیے گا باقی آب تو جو ہے وہ مجھے کر دیا شیخ رشید صاحب نے بھی سنایا کہ بڑی منت کی ہے کہ جی میں اگر پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ تشدد تک کی رکھیے گا اس سے آگے جو ہے نا وہ یعنی ہر بندے کو جی ہر بندے کو فلان کو بھی ننگا کر کے جو آپ وہ تشدد کی بھئی تشدد کی کوئی میڈیکل ریپورٹ آپ کے پاس ہے نہیں میڈیکل آپ کرواتے نہیں ہیں انکوئری آپ کرواتے نہیں ہیں رٹ آپ دائر کرتے نہیں ہیں کسی عدالت کو آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب ہماری یہ انکوئری کروائے ہیں ہمارا بائیسے بائیس بی کی درخواست دے دیں شیشن کوٹ میں یہ ہمارا مقدمہ درج کیا جائے ہمیں درخواست دے دیں نہ کوئی انکوئری نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی جو ہے وہ عدالت میں پوٹیشن بس صرف پراپیگنڈا صرف پراپیگنڈا جو ہے وہ آپ بیٹھ کے جو ہے وہ ٹی وی پہ کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے نام لیتے ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں جو ہیں وہ آپ کی ان گیدر بکیوں اور آپ کی ان جو ہے وہ جو ہے وہ اس غلط سٹیٹیجی کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کوئی آپ ان کو روک سکیں گے آپ جب ایک ملک دشمن جنڈا اپنائے ہوئے ہیں آپ جب اس بات پہ تل چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کو فتنے اور فساد کے حوالے کرنا ہے آپ نے اس ملک کو افرہ تفریح اور آنارکی میں لے کے جانا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کون سے ادارے اور کون سے جو ہے وہ لا انفورسے کے جمسی جو ہے وہ آپ کی راہ میں حائل ہوں گی مجھے بھی آج کل آپ زیادہ یاد اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ مجھے بھی ہے جو آپ اپنے راستے کی جو ہے وہ رکابٹ سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک گھٹیا سٹیٹیجی ہے کہ یہ بغیر کسی لیگل کورس کو اپنائے جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ پراپیگنڈا کریں لیکن یہ ان کا پراپیگنڈا جو ہے اس کو بلکل جو ہے وہ ہر سطح پہ جو ہے وہ ان کو دیر اندین جو ہے اس کا جو ہے وہ جواب دیا جائے گا اور یہ آزم سواتی صاحب کا آپ دیکھیں نا اتنے بڑے یہ مجاہد ہیں جب میرا کیس ہوا تھا تو مجھے الادہ مل کے کہتے تھے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے تو میں نے کہا کبھی کوئی تھوڑا سا ہاؤس میں یا کسی جگہ پبلکلی بھی کہہ دیں کہتے ہیں نہیں یہ تو پھر بڑا مشکل ہے یعنی اتنے یہ بہادر ہیں یعنی جو عمران خان کہتا ہے اسی کے اوپر سارے لگ جاتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہے کہ اسے یہ کہہ سکے گناہ آپ یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں اور یہ بات جو ہے یہ مل اور قوم کے حق میں نہیں ہے بس جو اس نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بے لباس بھی ہو جاتے ہیں مظلوم بھی بن جاتے ہیں کوئی اور وہ کچھ کہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں 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 وہ ایسے نہیں ہوا تھا وہ الیکٹرک شاک لگے تھے مجھے پھر وہ الیکٹرک شاک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ چیز جو ہے وہ بدل جاتی ہے تو میں ان کی ان کے ان الزامات کو جو ہے وہ پوری شدت سے اور برپور آہ الفاظ میں جو ہے پرزور الفاظ میں اس کی میں تردید کرتا ہوں ایف آئی اے نے ایک انتہائی قابل اعتراض اور کانگریجیبل ٹویٹ کے اوپر جو ہے وہ درست مقدمہ درج کیا اس مقدمے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کو بالکل لافولی لیگلی اور تمام فارمیلٹیز کو پورا کر کے جو ہے وہ ان کو اتحار کیا اور ڈیورنگ کسٹڈی یہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں رہے کسی کو ان کی کسٹڈی نہ ہم سے کسی نے مانگی نہ ہم نے کسی کو جو ہے گھینڈوبر کی اور ڈیورنگ کسٹڈی جو ہے وہ ان کی عزت احترام کا پوری طرح سے خیال رکھا گیا یہ انہیں گھر کا وہاں پہ جو ہے وہ کھانا ملتا رہا ان کو میڈیسن جو ہے وہ جو ہے وہ مہیا کی جاتی رہی ہر طرح سے ان کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا لیکن جو جرم ان کا تھا اس کے مطابق ان کے خلاف جو ہے وہ کاربائی کی گئی اور اس کاربائی کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کو چلان کیا گیا اور عدالت سے بعد میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ زمانت ہوئی اب میں ایڈیشنڈ ڈریکٹر ایف آئی اے جو اس ریڈنگ پارٹی کے آہ کو لیڈ کر رہے تھے میں ان سے کہوں گا کہ ان کا جو ہے وہ آہ یہ آہ یعنی پوزیشن آہ کوئی پریس کانفرنس کرنے والی نہیں ہے لیکن حقائق قوم کے سامنے رکھنے ضروری ہے جب جھوٹ جو ہے وہ تسلسل اور مسلسل بولا جانے لگے اور بڑی ڈٹائی اور بشرمی سے بولا جانے لگے تو پھر اس کے سامنے سچ جو ہے وہ اس کو سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ آہ لوگ جو ہیں وہ سچ کو اور جھوٹ کو دیکھ سکے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی خیشنات کر سکے اور فیصلہ کر سکے تو میں نے کہوں گا کہ یہ اپنے آہ جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو پیشنز رکھتے ہوئے جو ریڈ جس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا گیا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آگاہ کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھیں جو ایف آئی ارجسٹر ہوئی وہ ایک پابل میرا نام آیاز ہے جی آئی ایم اڈیشنل ڈائریکٹر سائیور گرائم اسلامباد ہوں جو ایف آئی ارجسٹر ہوئی وہ پروپر ایک ٹیپل افینس تھا اس کی بیس کے اوپر ایف آئی اے اس کے بعد ہم نے ایک جو پروپر جو سرچ سیزر اور ایف آئی اے ان سے لے کے ہم نے ایک ٹیم کمپوز کی اور ٹیم اس کو ہم نے ہیڈ کیا اور جا کے ہم نے جا کے اس میں ہمارے ساتھ جو لیڈیس تھی ہیں سارے اور ان کے ساتھ ہم نے جا کے ان کو گیٹ کے اوپر پروپر انٹروڈیوز کروا ہے انٹروڈیوز کروا کہ ان کو کہا جی ہم نے سرچ ان سیز کرنے ہے اور سباتی صاحب کو بھی ہے اور جب ہم انٹر ہوئے تو اس کے پاس پروپر ڈگنیٹی کے ساتھ جو ہے نا ہم نے ان کو آریسٹ کیا آریسٹ کر کے جا کے ہم ڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو آل دو بے پلیس پلیس ٹیشن دے گیا ہے اور پلیس ٹیشن میں تین جتنا دن جو پروڈیشنل دمان پہ رہے ہیں ہمارے پاس تینوں دن ان کا میڈیکل ہوا میڈیکل نے میڈیکل ہوا ان کو تمام میڈیسنز دی گئی ان کو پروپر ان کے گھر سے کھانا میڈیکیڈ جو ان کی کھانا دیا گیا ان کو اور کسی قسم کا پوری کسٹڈی کے دماغ ایس پر لیگل فارمینڈیز کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا گیا ان دینڈیڈی کے ساتھ اور اس کے بعد ان کو جو اینا جو ڈیشن ہو لے جائے ایک منہ ٹھہرے 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 آپ ٹائمنگ بتا دیں ٹھوڑا سا ہم ان کے گیٹ پہ گئے جا کے ان کے گیٹ پہ جا کے پروپرلی انٹروڈیوز کرویا اور میچیسٹیٹ فرس کلاس نے بھی کہا جی آپ آزم سواتی صاحب کو باہر بھیجائیں جو ان کے ملازم تھے لیکن وہ تقریباً فورٹی فائیو فیفٹی منٹ سمیں ان کے گیٹ کے اوپر انتظار کرنا پڑا اس کے بعد جو انہوں نے ہمیں لوگ کیا انڈ ہی وز ناڈ پریزنٹ ایڈ وہ اپنے گھر کے اندر مجود نہیں تھے اس کے تقریباً گھنٹہ ہمیں لگا ہوں میں انہوں نے ڈونڈے کے اندر اور وہ ایک ڈچ تھی اس کے اندر جو ایک تھا گھنٹہ اس کے اوپر یہ لیٹے ہوئے تھے چھپے ہوئے تھے ان سے لے کے ہم جو ہیں ان کو جب لے کے آئے ان کی پروپر جو اس کے ساتھ سارے پروس کے اندر جو مجیسٹیٹ فرس کلاس ہیں جو ریکوائرمنٹ وہ موجود تھیں ہمارے ساتھ لیڈیز موجود تھیں اور لے کے ہم نے ان کو ریسٹ کیا پروپلی اور ریسٹ لے کے تھانے لے کے ہے وہاں سے آپ کتنے بجرے بننا ہوئے ہیں ادھر سے پانچ بار کے دس منٹ پہ یا ان کے گھر سے نہیں ایٹ فورٹی فائی پہ ہم ان کے گھر سے جو اندر روانا ہوئے اور پانچ بار کے دس منٹ پہ ہم پولیس ٹیشن روئے ٹونٹی فائی منٹس گاروں کا مارلہ ٹاؤن میں ہمارا آفیس جی تھرٹی میں تو وہاں پہ ہم پہنچیں اس کے بعد صبح ایٹ فورٹی فائی پہ بارننگ میں ہم نے ان کو جو مجیس ٹیشن روئے ہیں ان کے سامنے پروڈیوس کیا انہوں نے کہا میڈیکل کرویں میڈیکل کے لیے بورڈ بنا اور بورڈ نے میڈیکل کیا اور اس کے بعد ہمیں دو دن کا رمان تھا دو دن کے رمان کے بعد پھر میڈیکل ہوا اس میں وہ کلیر ہوئے اور نیکس ٹی بھی میڈیکل ہوا نبید اکبر صاحب آئی ٹی بی سے جی ایک تو مجیسٹا صاحب آپ سے ایک عمران خان انہار تقریب میں آپ کیوں پر ذاتی طور پر ریکیٹ کرتے ہیں ذاتی حملہ کرتے ہیں آپ نے اس کے بعد کیا ایسا کیا ہے جو آپ کے احساس اس طرح جباتے کرتے ہیں مجیسٹا کرتے ہیں کبھی آپ کو مجرم اور مرزم کرا دیتے ہیں کبھی ترین دل کہتے ہیں ویسے سچی بات یہ ہے کہ اب اس کا کوئی پتہ نہیں کی کسی دن کیا الزام لگا دے ویسے میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا سقرے دل تک نہ صاحب ww مجیسٹا مجیسٹا طرحکر کہ آیا جن کو اپسران کا ایک دار اے کا منا Recognite آیا انٹ کی کوئی حراثت کے ذران کا tand distill در اگر ان کو نہیں دیا ان کے معلی دے دی تو ملاقات تجھل ہو تو ایسا کیوں بھی کسی دری Trit قائم کو dive اس کے اوپر ایفر آئیے جتنی دل تاک ان کے گھر سے ریس ہونے سے لے کر ہماری کسٹری کے دران کسی انوان بندے کی ملاقات ان سے نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کا کھنا لینے کے لیے جو ملازم آتا رہے اس کی ان کے ساتھ ملاقات جو ہی ہے ان کے جتنا اٹھائنے ہیں تو اس کے دران بیلکور کسی کے اس کے علاوہ کسی کی ملاقات نہیں ہے سوہیر رانہ صاحب بات مانتی کیسے رانہ صاحب آپ رشتہ چھے ماہو بیس دن میں پریس کانکسز کرتے ہیں یہ کوئی نمبر آپ نے تھوڑا کم نہیں کر دی ہے سر رانہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ پچھلی پریس کانکسز کو اسی حال میں لاشت رائیڈے پولی اس میں بھی آپ شاید آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ نہیں لانگ مارچ کرے گا تو میں نے آپ کو کہتا ہے کونڈی سے کونڈی سے کونڈی سائم کو کرے گا اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جیلنم جب کونچے گا یا جیلنم سے کونڈا سا آگے ہوگا تو آپ اپیرک ایلیکشن آنونس کرتے ہیں اچھا لانگ مارچ جو ہے یہ اب اس نے جو یہ شروع کیا ہے یہ لانگ مارچ ہے یہ اب میں اگر دوسرا لفظ استعمال کروں گا کہ یہ کونڈی سا مارچ ہے تو پھر جو ہے وہ میں آپ کی تنقید کی ذات میں آ جاؤں گا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے بعض اوقات خود اپنے الفاظ میں بندہ پھنس جاتا ہے وہ خود اپنے الفاظ میں پھنس گیا اور اس نے دراصل کسی کو ڈرانا دھمکانا چاہا پہلے مارچ میں بھی اس نے ڈراغ دھمکا کے اپنے لیے سپیس پیدا کرنی چاہیے اس وقت بھی اسے ناکامی ہوئی اب دوبارہ سے جو ہے وہ کسی کو ڈراغ دھمکا کے الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ لینا چاہتا تھا اس کے لیے اس نے تقاریر بھی کی جلسوں میں بھی بڑا کچھ کہا کبھی نیوٹرلز کبھی میر جعفر میر صادق یہ کر دو وہ کر دو سارا کچھ اس نے کیا اور اس کے بعد اس نے لانگ مارچ کا بھی جو ہے وہ ایک اس نے دھمکی جو ہے وہ دی تھی تو اب جب وہ چیزیں ساری جو ہے وہ بیکار گئی ہیں کارگر نہیں ہوئی تو اب اس کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا کہ اب کسی نہ کسی پاسے جو ہے وہ وہ اشک شوئی والی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ کرتا جس طرح کا لانگ مارچ اس نے شروع کیا ہے اور اس کے شروع میں جو اس نے کمیٹمنٹ کی ہے اب یہ دیکھیں پبلک کمیٹمنٹ ہے کل کو اگر میں اس کو اس کو فیس ویلیو پہ نہیں لوں گا تو آپ لوگ ہی میرے اوپر اتراز کریں گے آہ عدالتِ عالیہ اور عدالتِ عظمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہمارے اوپر فیس بات کے اوپر کہے گی جب ایک بات ہوئی تھی تو ان لین ان ان لیس پروو ادر وائز آپ نے یہ پھر کیوں ایکشن اور اسیس کرتے تھے اس لیے وہ جانے پہ تیار نہیں انہیں مجبور کیا گیا کہ آپ جائیں وہ ان کے مجبور کرنے سمجھانے بجانے پہ بھی جانے کو تیار نہیں تھے پھر انہوں نے ان کو خوف زدہ کرنے کے لیے ایک فرمیشی تھرٹ الٹ جاری کروایا وہ فرمیشی تھرٹ الٹ جو ہے وہ بھی اب آپ کے سامنے آ جائے گی اس کی ساری انکوئری وہ فرمیشی تھا وہ کس نے جاری کروایا کون جاری کروا سکتا تھا جس جگہ سے وہ جاری ہوا وہ آپ سمجھتے ہیں باقی ہم جب انکوئری اپنی مکمل کر لیں گے تو ہم بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ حقائق رکھ دیں گے تو اس طرح سے تو نے یہاں سے بیجا گیا اس کے بعد دبائی سے نکالے جانا نکالا جانا اور اس کے بعد ان کو کینیا میں لازمی بھیجنا دیکھیں یہ صرف دبائی سے نکالا جانا یہ امپورٹن نہیں ہے جب یہ چیزیں کچھ تھوڑا کھل کے سامنے آئیں گی تو کینیا جو ہے وہاں پہ بجوانا جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے کردار جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اب ان کرداروں نے اور اس مین کردار نے اب وہ سٹیٹیجی اپنائی ہوئی ہے کہ چور چور کا اتنا شور مچا دو کہ چور کی جو ہے وہ شنافت نہ رہے اس معاملے میں اتنا گندھ ڈال دو کہ کسی کو جو ہے نہ وہ کو خبر نہ رہے کہ جناب یہ بات ادھر کو جا رہی ہے یہ ادھر کو جا رہی ہے لیکن اس بات کا کی سمت جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ متین ہو رہی ہے باقی آپ نے بات کی تھی کہ جی آپ نے اتنی دیر کیوں کی دیکھیں اب بھی اگر وہ ایف آئی اے پہ یہ رسپونسیبیلٹی فکس نہ کرتے کہ آپ نے فلان ملزم کو گرفتار کر کے فلان فلان کے جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا ہے تو آج بھی میں ان کے یہاں بیٹھنے یا ان کے میڈیا کے سامنے آکے جواب دی کرنے کے حق میں نہیں تھا لیکن کیونکہ سپیسیفکلی کہا گیا تو اس لیے ان کو جواب دینا پڑا اگر کوئی دباؤ نہیں تھا یہاں سے کہ وہ موٹر کی گئے تو پھر قدار سمید پندرہ ایف آئی آرے کیا یہ دباؤ نہیں ہوتا کہ وہ مجبور ہو جائے جس کے خلاف یہ مکرمات درد ہوں گی نہیں تو یہ اس کے خلاف انتیس ایف آئی آنے درجی یہ کیوں نہیں باگ گیا خود خود کیوں نہیں باگ گیا یہ اس کو بگا دیا یا اس کو مجبور کیا کہ وہ باہر چلا جائے نانا صاحب اس سے صرف ملتا ہوں سوال ہے کہ ایف آئی آئی میں اور پولیس کی دو انویسٹیکیشن انہیں درج ہیں اس میں ایف آئی آر پہلے ہوتی ہے ایف آئی آئی میں مکمل انویسٹیکیشن ہوتی ہے پھر ایف آئی آر درجی ہوتی ہے یہ بھی قوم کو بتا دے اور یہ بھی بتا جائے کہ اس میں اتنا اپنی انصار تو آج یہ ہمارے جنتظامی افسران پڑھیں یہاں پہ آئے گی ہیں ایک ان کا وزیرہ بن چکا ہے جو اپوزیشن ہے کہ وہ ہمارے افسران نہیں اس میں کلیریفکیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ یہ ٹویٹ ہے آپ اس کو پڑھ لیں اس میں کونسی انویسٹیکیشن کی ضرورتہ کونسی انکوائری کی ضرورتہ اس کا ایک ایک لفظ جو بڑا واضح ہے اور وہ خود بعد میں وہ منع ہے اس بات کو انہوں نے کوئی یہ تو نہیں کہا کہ میں نے یہ ٹویٹ نہیں کیا اور اس ٹویٹ کے آپ لفظوں کو پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر آداروں کو اور خاص طور پر جوڈیشری کو ہوئی اس طرح سے اگر ملائن کیا جانا ہے اور اس کے اوپر بھی ایف آئین ایکشن نہیں لینا تو پھر ایف آئین اور کرنا کیا ہے ایف آئین اور کرنا کیا ہے آخری سباز جی لاس کوئی سنجی صاحب یہ بتاتا ہے کہ کیا واقعی کوئی ایسی انکوائی سپورٹ ہے جن کے بعد یہ چھوڑے آ رہی ہیں کہ لاغوات کی دوران پردیش کی دردی کا واقع ہے یہ کوئی ایسے بروکس کوئی جس پر شامل ہو سکتے ہیں دوسرا کیا اس لاغوات کے دیکھیں قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ تو آہ ہوگا کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنی یئر میں جو ہے وہ ڈیز بھی آہ پورا کرنے ہوتے ہیں آہ پچھلے آہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اجلاس میں کافی زیادہ بکھا رہا باقی آہ ہمارے پاس یہ رپورٹ تو ہیں ہم ان کو زیادہ اس لیے نہیں ہو باہر رہے کہ خواب خواب لوگ اس بارے میں شک نہ کریں لیکن ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ دہشتگرد اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ملک کو انار کی اور افراد تفریقی طرف جو ہے وہ دکھیل سکتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں یہ ہمارے پاس رپورٹس ہیں اور کافی تباتر سے ہیں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ اجنسی جو ہے وہ رپورٹ کر رہی ہیں اور دوسرا کیوں کہ عمران خان کو صرف وہاں سے چل کے اور سات آٹھ دن کا سفر کر کے تو یہاں پہ آ کے کسی متین جگہ پہ بیٹھ کے بیٹھنے کے لیے تو وہ یہ نہیں نہ کرتا وہ ڈھوٹ تو ڈیڈ باڈیز کوئی رہا ہے ڈیڈ باڈیز کی اسے تلاش ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی ایسا منصوبہ جس طرح کا منصوبہ اس نے سائفر کے اوپر جو ہے وہ کھیل کھیلا تھا کوئی اس قسم کا کھیل کھیلنے کا جو ہے وہ آہ یعنی خارجہ ذمکان نہیں ہے میں کوئی ویریفائیڈ الزام نہیں لگاتا لیکن خارجہ ذمکان نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے ہیں بہت شکریہ موسیقی